نحفت ہو و نصلي على رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیعید وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو عبداللہ حاضر خدمت امید ہے تمام دوستے باپ ٹھیک ہوں گے آج ہم نے دو وعدے کیا تھے کہ آپ بیٹھتے ہیں لائی واب بیٹھتے ہیں لیکن سارا دن ہمیں ٹائم نہیں ملا لوگ بہت زیادہ تھے اس لیے بیٹھنے سکے آپ میں پھری ہوں تو میرا دل چاہتا کہ میں جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا کر دوں آج مجھے ایک موضوع دیا گیا تھا کہ اس موضوع پر آپ نے بات کرنی ہے امرود کے مطلق معلومت فرام کرنی ہے تو میں نے کہا ضرور انشاءاللہ پہلے دل تاکہ یہ ریکارڈنگ جو ہے ایک ویلوگ بنا کے آپ کو امرود کے بارے بتاہ دیں گے پھر سوچا کہ سب کے کوئیسن بھی چون لیں گے سب کو ریپلائی بھی کر دیں گے تو آج کا جو موضوع ہے امرود کے نام ہے امرود عام سستہ سا پھل ہے لیکن اس کے فوائد ہزاروں لاکھوں اللہ نے اس میں بنائی ہیں لیکن ہمیں جتنے معلوم ہیں ہم اتنے یہاں کر کے آپ کے سامنے بیان کر دیں گے امرود جو ہے اس کا مزاج ہم پہلے بیان کریں گے پھر اس کے افعال و استعمال بیان کریں گے کیفیت پہلے بیان کر دیتے ہیں آج کل تو عام ہے اور آج کل کا جو مروود ہے وہ بڑا زبرتست ہے محبوب علی صاحب وارکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سار تینکیو امرود کا جو مزاج ہے وہ سرد تر ہے تھنڈا بھی ہے اور تر بھی ہے اور اب چلتے ہیں کہ اس کے فائدے کیا ہے سب سے پہلے تو مفرہ ہے یعنی دل کو فرہ دیتا ہے سکون دیتا ہے اور مقوی میدہ ہے مقوی باہ ہے یعنی میدہ کو بھی طاقت دیتا ہے اور جو ہماری بوڈی کی طاقت ہے اس کو بھی یہ طاقت دیتا ہے اور جو سرد ہے ملک نومی صاحب وارکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ریگولر میرے جو ہے نا فالور ہے ملک نومی صاحب یہ پیچس لگے ہوں تو کچھا مروض ضرور کھانا چاہیے زیشان وارکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کاشف وارکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تھوڑا سی شیرنگ کر دیں تاکہ ہم افراد بڑھ جائیں تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تھوڑا سا لمبا بیٹھوں آپ کے جو کیسٹن ہے آپ اپنے کیسٹن لکھئے چاہے روحانی ہے چاہے جسمانی ہے میں کوشش کروں گا انشاءاللہ آج آپ کو ریپلائی دوں کچھا امرود کابز ہے جن کو پیچس لگ جاتے ہیں پوٹیاں لگ جاتے ہیں وہ کچھا امرود کھائیں تو انشاءاللہ یقینا فائدہ ہو گئے یہ جتنے بھی چیزیں میرے پاس اخذ ہیں یہ تجربات سے ہیں اور کچھ سبی جو کتابیں ہماری ہوتی ہیں جو یہاں سن سکرت کی کتابیں ہیں آئیو وید کی کتابیں یا طب نبی کتابیں ہیں ان سے چیزیں لے کے جو پریکٹیکل کیا گیا ہے پھر آپ کے سامنے چیزیں رکھی جاتی ہیں ویسے آپ کے سامنے کبھی کچھ چیز نہیں رکھی جاتی اچھا قوتی حازمہ جن کا کمزور ہو جاتا ہے جن کا قوتی حازمہ یعنی کھانا کھایا اور کھانا یہاں کھڑا ہو گیا حازم نہیں ہو رہا ان کے لیے پکا امرود جو ہے بلکل پکا جو ییلو امرود ہے وہ ان کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے جی شہزاد کرم ہائے والکم اسلام ورحمت اللہ برکاتہ اچھا دل اور میدہ جو ہے نا اس کو یہ طاقتوار کرنے کے لیے یہ خزانہ ہے جن کے دل پہ بوجھ رہتا ہے بلڈن رہتا ہے سپلین کے ایشو رہتے ہیں سپلین کے جن کو ایشو رہتے ہیں تلی کے یعنی دل کے دھڑکن بڑھ جاتی ہے اس کے لیے امرود بڑا زبردست ہے اور دل کے نیچے یہ پسلی کے اندر اگر آپ کو پین رہتا ہے بھاری کم رہتا ہے گیس ہو جاتی ہے یا چپن ہوتی ہے اس کے لیے امرود جو ہے نا ایک مکمل دعا ہے اس کو چاہیے کہ پکا امرود کھانا کچھا امرود اگر کھائیں گے تو پھر اپنا بڑا مسئلہ بنے گا خفقانی قلب کے لیے یعنی دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے دل وائبریشن کرتا ہے دل ببلنگ کرتا ہے اس کو ہم خفقانی قلب جس میں خوف رہتا ہے پتہ نہیں کیا ہو جانا اس کے لیے پکا امرود جو ہے نا بہت آلہ ہے کھا کے چک کریں انشاءاللہ اور خفقانی قلب کے لیے جو چیزیں آپ خوشبو والی دیکھتے ہیں خوشبو والی اگر چیزیں کھاتے ہیں تو وہ خفقانی قلب کے لیے بہتری نا امرود جو ہے یہ قبض کشائی بھی کرتا ہے حافظ رحمان صاحب والکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ قبض کشائی بھی کرتا ہے اور مالیہ کھولیا کے جتنے پیشنٹ ہیں مالیہ کھولیا مجھے ایک سوال کیا گیا کہ مالیہ کھولیا ہے کیا یہ دماغی امراضی ہے یہ مورسی بھی ہوتی ہے یعنی پاگلپن مالیہ کھولیا یہ شیزو فرینیا سے ملتی جوتی ہیں یہ شیزو فرینیا ہے یہ آپ کو الیپیتی کا نام ہے اور مالیہ کھولیا جو ہے یہ طبی لغات کا نام ہے مالیہ کھولیا جس کو بھی ہو اگر وہ امرود کھاتا ہے تو کیا بات ہے زکام کے لیے بواسیر کے لیے قبض کے لیے اور اس کے علاوہ بھوک جن کو کم لگتی ہے ان کے لیے بھی بہترین زبردست ایک دعا بھی ہے اور تانک بھی ہے اللہ کی طرف سے اس کو زیادہ سے زیادہ آپ استعمال کریے انشاءاللہ فائدے ہوں گے اس کے جو پھول ہے اس کے پھول اگر ہمارے بچوں کو چھوٹے جو بچوں کو پوٹیاں لگ جائیں تو امرود کے جو پھول ہے اگر ان کو پیس کے پوٹر کر لیے جائے تو انتہائی فائدے مند ہے اگر کسی کو خوشک خانسی ہے یا بلغمی خانسی ہے کچھا مروض جلا کے اس کا پوٹر کر کے سیاہی مائل بن جائے گا کچھا مروض جلا کے اس کا پوٹر کر کے کہ چھٹکی صبح و شام دیتے ہیں آپ ملائی میں دے دیں یا آپ چائے کے ساتھ دے دیں یا پانی کے ساتھ دے دیں تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدے جن کی خانسی نہیں جاتی ان کو چاہیے ایک مرتبہ تجربہ کرنا ان کو چاہیے لازمی اس کو ازمائیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے پیٹ کے کیڑے امرود سے ختم ہوتے ہیں پکی مارد لوگ دعائیوں کے بھی سے بھاگ رہے ہیں پکا امرود اگر کھاتے ہیں تو پیٹ کے کیڑے بلکل صاف شفاف ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ انتلیوں پر جتنی بھی سویلنگ ہوتی ہے آئی بی ایس کے جتنے بھی اس کے علاوہ بدحضمی کسی قسم کی ہو جائے شام کے ٹائم امرود نہیں کھانا چاہیے بدحضمی کسی قسم کی ہو جائے تو لازمی امرود آپ کھائیں لیکن نمک اور کھٹا لیمون لازمی لگائیں اگر بدحضمی کیلئے کھانا ہے بھوک لگانے کیلئے کھانا ہے کم بز کم امرود کو کیلہ استعمال نہیں کرنا آپ نے اس کے ساتھ نمک لگانا ہے لازمی کھا کے چکر یہ دعائیوں کی طرف جاتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں دل لی اس سب گول کا چھلکا لینا پڑتا ہے روزانہ کیوں جی جی قبض ہو جاتی ہے جی تو اگر آپ قبض کا تدارک کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی نمتوں وہ بھی بے شک نعمت ہے لیکن امرود اس سے بہت پاور فول ہے قبض کشائی کے معاملے میں دل کی دھڑکن کے معاملے میں امتنیوں کی صفائی کے لیے امرود بہت بڑی نمتہ اس کو استعمال کریے انشاءاللہ فائدہ ہوگا آج کا پہلا گویسٹن ہے محمد نور زمان جسم میں خارش ہے اور دانے بھی ہیں علاج بتا دیں آہ جی مجھے اپنے شہر کا نام اپنی بیماری کا وقت اور اپنی عمر یہ لاغمی بتا کریں تاکہ مجھے آسانی ہو جائے آہ آج کل تارے میرے کا جو سیلڈ ہے وہ آم ہے کسی کو بھی خارش ہو کسی بھی قسم کی خارش ہو تارے میرے کا بھیج لے لیجئے کسو بھی اسے ہم اپنی زبان میں سڑائکی زبان میں یا پنجابی زبان میں کسو کہتے ہیں ہم اس کو طبی لوگا میں تارا میرا یا کارا میرا انفرگ لوگ کارا میرا بھی بولتے ہیں برانی کھیتوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے اس کو اس کے بیج لے لیں اگر اس کا سیلڈ مل جائے پتے مل جائیں تو پھر تو کیا بات ہے نہیں ملتے تو اس کے بیج کو لیں اور اس کا بیج پوڈر کر کے رکھ لیجئے صبح و تپیر شام ہاتھ پی سپون یا صبح و شام ہاتھ پی سپون پانچ دن تک لے لیں اللہ کی حکم سے انشاءاللہ خارج جیسی بھی ہوگی خشک ہو یا دوسری تری والی ہو زخموں والی ہو اللہ کی حکم سے انشاءاللہ بہترین اور خارج کلیر ہو جائے گی محمد نور زمان آپ سارے میرے کو استعمال کریے کھائیے صبح و شام ہاتھ پی سپون انشاءاللہ فضل اللہ آپ کو بیٹے یہ تو کسی معالج کا کام ہے اس کا لاز میں کیسے آپ کو بتاؤں اس میں آپ کے مسلز چف ہو جاتے ہیں ٹائٹ یعنی آپ جیسے میری یہ گردنگی مومنٹ ہے یہ مومنٹ رک جاتی ہے تو بیٹے یہ یہ کسی معالج کا کام ہے یہ آپ کا گھر بیٹے کا کام نہیں ہے لیکن اس میں آپ یہ کام کر سکتے ہیں یہ آپ خوشک کھانے اور تھنڈی اشیا اگر چھوڑتے ہیں تو مسکولر ڈسٹرافی میں آپ کو کافی سارا فائدہ ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے میرا آپ کو ذاتی مشورہ ہے آپ کسی ڈی پی ٹی ڈاکٹر کو ملیے کسی بڑے ڈاکٹر کو ملنے کی ضرورت نہیں ہے جو عام ہمارے فیزیو تھرپسٹ ہیں ان کو ملیے اگر کبھی قریب ترین ہے تو بیٹے آپ کو چاہیئے مجھ سے ایک مرتبہ ملنا کسی کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے میں ان کی زیادہ عزت کرتا ہوں کوئی بھی میرا ایسا دوست ہے باپ میری بیٹی میری بہن بھائی جن کے پاس سسٹم نہیں ہے پیسے نہیں ہیں تو ضرور مجھے ملے جیل کلینک جو ہے نا ہفتہ اتوار سومبر اور لہاب جو ہے نا یہ بد اور جمعہ رات دونوں دن میں بیٹھتا ہوں کوئی بھی بہن بھائی آئے انشاءاللہ ممان نہیں تھی میرے ریسیپشن پر آگے کوئی اگر بتاتا ہے کہ میں مستحق ہوں میں حق دار ہوں تو میرے ریسیپشن والے کی جورت نہیں ہے دوبارہ اس سے کوئی بات کرے جی محبوب علی کہتے ہیں سر میں مریض عورت ہے وزن کتنا ہے سیونٹی فائی پچھتر کیلو ہے اچھا اور پچھ پن سال اس کی عمر ہے اور اس کا اوبری کا سائز جو ہے نا اچھا چھا یعنی فیٹی لیور ہے اس دیکھیں یہی بات یہ ہے کہ آپ نے لمبے چوڑے مسائل گنا دیئے یہاں پہ علامات کی ہم بات کرتے ہیں بیماریوں کے نہیں اور یہ بہت بڑی بہت زیادہ پرابلم ہے میں آپ کے سوال کو رگ نہیں کر رہا لیکن محبوب علی ایک بات ہے کہ اگر آپ لہور کے قریب ہیں تو لہور چکر لگا لیجئے ایسے مریض کو ہم فری آف کاسٹ دیکھتے ہیں اس سے ہم پیسہ نہیں لیتے ہیں جن کے پاس پیتے ہوتے ہیں ظاہر ہے ہم کلینک کر رہے ہیں ان سے پیسے لیتے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں کہتے تو میری محبوب علی آپ سے بیٹے ایک ہی درخواست ہے یہاں ایک آدھ علامت بیان کی جا سکتی ہے لیکن آپ نے تو پتر نہ پورا ایک پلندہ بتا دیا کہ یہ پرابلم ہے ایک بیماری نہیں ہے یہ کافی ساری بیماری ہیں میرا ذاتی مشورہ ہے کہ آپ کا اگر کوئی آپ نے ٹیسٹ پہ گرہ کر رہا ہے 0321 33 55 779 یہ ٹیسٹ آپ سینڈ کرئیے بیٹے میں دیکھ کے انشاءاللہ آپ کو ضرور گائیڈ کروں گا ضرور بتاؤں گا انشاءاللہ بڑے سے بڑا زخم ہو جائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ جو ہے نا یہ جو پہلی چالی سال کی حیات مبارکہ تھی مکی وہ بڑی سکون سے گزری جب آپ نے حق بات بیان کرنا شروع کر دی حق پہ تو آپ پہلے ہی تھے جب آپ نے حق بیان کیا جب آپ نے نبوہ کا اعلان کیا تو پھر جو نیکسٹ بیس سال تھے آپ کو بڑی پرابلم زیانہ پڑی جو مدنی زندگی ہے تقریبا غزوات میں جنگوں میں آپ نے وہ ساری زندگی اور ایک دو مقام پہ آپ کو چوٹیں بھی لگی آپ کو زخنی بھی ہو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرانے سے پرانا کوئی زخم یہ میرا ایمان ہے جب میرے نبی نے ایک چیز ارشاد کر دی تو اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے آپ ایک راز کی بات کرنا شوگر کے زخم جتنے بھی ہیں پاؤں میں ہو جاتے ہیں ہاتھوں میں ہو جاتے ہیں پاؤں کی انگلیاں کارنی پڑ جاتی ہیں میرے دوست ہے باب سپیشلی افتخار صاحب سے میں ارض کرتا ہوں کہ فیصلہ بات سے وہ مریض آنے تھے پاؤں کی انگلی ڈاکٹر حضران نے گیا کہ اس کو کاٹ بھی آ جائے کیوں وہ بلیک ہو رہی ہے تو میں ایسے مریضوں کو مشورہ دیتا ہوں پاؤں کا زخم ہو ہاتھ کا زخم ہو شوگر کا زخم ہو کیسا بھی کوئی پرانا زخم ہو اکیلی مہدی اس پہ لگا دیں خوشک مہدی اس پہ دھوڑیں زخم کے اوپر وہ چپڑ جائے گی اور ایک دو مرتبہ ایسا کر لیں پھر اس کو اوپر جب وہ خوشک ہو جائے مکمل اس کے اوپر آپ دوسری دن تیل سرچوں کا لگا دیں انشاءاللہ بفضل اللہ چند دن ایسے کرنے سے پرانے سے پرانا زخم دور ہو جائے گا عام زخم تو چٹکی لگتی ہے چٹکی لگتی ہے ایسے مہدی جو ہے برگہ ہنہ جس کو آپ بولتے ہیں زخموں کے لیے اکسیر و لسر ہے اور یہ میری ازمائی ہوئی ہے ایک نئی ہزاروں مریضوں پہ میں نے یہ ازمائی ہے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے زخم کے مطلق بیان کیا کہ مہدی لگائیں انشاءاللہ بفضل اللہ مہدی سے تمام زخم جو نہ آپ کی ٹھیک ہو جاتے ہیں محمد نمان کہتے ہیں سر آنکھوں سے پانی آتا ہے باندھ نہیں ہوتا میں آپ کو جیلم سے بات کر رہا ہے جی پیارے بھائی نمان آپ کو سردی لگی ہوئی ہے اور یا آپ کی آنکھوں میں کوئی مسئلہ ہے کوئی ککر ہے یا آپ کی آنکھوں کا کوئی مسئلہ ہے تو ارکے غراب ڈالی ہے انشاءاللہ بفضل اللہ اللہ کی حکم سے آنکھوں سے پانی آتا ہے اللہ نے نیچرلی یہاں پہ دو ٹیوبر لگائے ہوئے ہیں اگر تو وہ اوپن ہوتے ہیں جب ہم نے آنکھ کو اللہ نے ایسا بنایا ہوگا کہ اس کا غسل ایٹومیٹکلی ہے جب آپ کی آنکھ میں کچھ جائے گا تو وہ جو ٹیوبر ہے وہ اوپن ہو جائیں گے وہ نالیاں اوپن ہو جائے گی پوری آنکھ میں پانی آ جائے گا اور آنسو بھی وہاں سے نکلتے ہیں وہ پانی آ جائے گا آنکھوں غسل دے گا آنکھوں غسل دے گے وہ پانی نکل جائے گا اسی طرح ہی جب وہ ایٹومیٹکلی بند نہیں ہوتے تو پھر پانی کنٹینو آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ارکے غلاب میں ریکمنٹ کرتا ہوں ارکے غلاب استعمال کرئے انشاءاللہ اللہ جو ہم سے بہت فائدہ ہوگا محبوب علی صاحب کہتے ہیں سر یورک کے سرٹ اور بلانڈ پریشر ہائی کے لیے میتھی دانہ اور کلونجی کے بارے میں آپ اینمائی کریں پیارے بھائی یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میتھی دانہ اور کلونجی لیکن اس کی مقدار آپ کو سیٹل کرنا پڑے گی اگر تو آپ کے پاک میتھی دانہ ایک پاؤ ہے تو اس میں ایک گرام کلونجی چاہیے ہم بزن کلونجی نہیں چلے گی ایک پاؤ اگر میتھی دانہ ہے تو ایک گرام کلونجی آپ دیں گے تو پھر معاملہ ٹھیک ہے اگر آپ نے کلونجی زیادہ لے دی تو بجائے فائدے کے نقصان ہوگا بہتر یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دیا ہے اس سے بڑھ کے کوئی بات نہیں یہ کلی چیزوں کے لیے شفاہ ہے پر اس کی آپ نے جو قوانٹیٹی لینی ہے وہ آپ کے سامنے ایک پاؤ اگر میتھی دانہ ہے تو اس میں ایک گرام جو ہے آپ کلونجی ڈالیں گے تو انشاءاللہ اس کا لیول ہو جائے گا یہ کیا ہے جی حادی حادی زیا مجھ کو جی آپ کا حادی زیا آپ کا question بڑا زبردست ہے لیکن بیٹے بات سنیں یہاں پہ آپ question نہیں کر سکتے حادی زیا آپ messenger پہ message کریے انشاءاللہ بیٹے آپ کے ساتھ تعاون کیا جائے گا آپ کا message ایسا ہے جیسے میری بیٹیاں میری مائیں میری بہنیں جو ہے وہ میرا پروگرام دیکھ رہتی ہے تو پھر ساری چیزیں جو ہرہا نہیں بتا سکتے اسمان ملک ڈسک جو ہے بلج ہے اس کا لاج بتا دیں یار بلجنگ کا ہرنیشن کا ڈس لوکیٹ کا علاج ایک ماہر موالجی جانتا ہے آپ kindly کسی نا ڈی پی ٹی ڈاکٹر سے ملیے آپ اپنے گھر میں تجربے ملک صاحب نہ کریے بلجنگ ہو ہرنیشن ہو یا کہیں بھی کنال گھوٹ کو ٹچ کر رہی ہو تو آپ kindly اس معاملے میں نہ پڑے آپ کسی موالج کے پاس آئیے دیکھیں عام چھوٹے موٹے جو مسائل ہیں میدے کے ہیں جگر کے ہیں گردوں کے ہیں یا لنز کے ہیں یہ میں بتا دیتا ہوں لیکن جو ایک پروفیشنل بندے کے کام کرنے والے اس کے مطلق آپ کو question کرتے ہیں تو یہ آپ کی ہماقت ہے میرا آپ کو مشورہ بھی کسی ڈی پی ڈی ڈی ڈاکٹر سے ملی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے اگر کہیں ہمارے قریب ہیں تو آپ تشریف لائیے ہم انشاءاللہ آپ کو ضرور دیکھیں گے میری اس ویڈیو کو میری اس پیغام کو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی اس میں فرمان ہے مہدی کی مطلق ہے میتھی تانہ کی مطلق ہے کلنگ جی کی مطلق ہے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا آپ کی ڈیوٹی ہے اس کو شیئر کریے فائدہ پائیے مجھے بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ آپ کا فائدہ بھی کرے گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمَبِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ